حالی میں سلمان خان کی نئی فلم کبھی عید کبھی دیوالی کے انانسمنٹ کی گئے اس فلم کے ذریعے سلمان خان اپنے خاص دوست اور پروڈیوسر ساجد ناڈیاد والا کے ساتھ ساتھویں بار خام کریں گے یہ فلم اگلے سال عید کے موقع پر سینما گھروں میں دستک دے گی اور اس فلم کا نردیشن فرات سامجی کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ یہ ایسی بھی خبریں سامنے آئے ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ اس سال کے انت تک بھی شروع کی جائے گی اس بیت سلمان خان کی مچاویٹر فلم کک ٹو کو لے کر بڑا اعلان کر دیا گیا ہے اگر ایک ریپورٹ کی مانے تو کک ٹو سال دوہزار اکیس پر کرسماس کے موقع پر ریلیز ہوگی پوٹل کو دیے گئے انٹرویو کے دورہ آنس ساجد نے فلم کی ریلیز ڈیٹ کو بھی کنفرم کیا ہے ریپورٹ کے مطابق سلمان کی فلم کی سکرپٹ کا کافی پسند ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی فلم کی شوٹنگ کے لیے انہوں نے ہامی بھری ساجد نے فلم کی ریلیز کو لے کر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کک دیسمبر دوہزار اکیس کو ریلیز ہوگی میں فلم کی سکرپٹ کو لگ بھگ ختم کر چکا ہوں کک ٹو کی لیڈ ایکٹریس کو لے کر کئی طرح کی خبریں سامنے آئی ہیں لیکن آخر کار نرماتاؤں نے سلمان خان کے اپوزٹ دشا پٹانے کو کاست کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس سے پہلے دشا اور سلمان کو فلم بھارت میں دیکھا جا چکا ہے اس فلم میں سلمان خان اور دشا کے پیر کو کافی پسند کیا گیا تھا اور فلحال تو کمن باکس میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کک ٹو کے لیے کتنا ایکسائٹڈ ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل دیکھو دیکھو کو جھوڑے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ ملتی ہے بولیوڈ سے جھوڑی آپ کو ہر خبر سب سے پہلے